ہم نے رکھا ہے یہ شبخی میں رکھا ہے یہ کہانی اکشروع ہوتی ہے ایسے بڑیوار سے جس میں پیسوں کی تقلیف تھے لوگوں کی آنکھوں میں نمی تھی کہ اس بڑیوار میں نمی کی ہوتی تھے پتی جہاں نشے میں جو زیادہ تھا اور پتنی پرینکھوں نے بیوار بھی ہماری پتی اقسان دارو بھی کرتا تھا اور پتنی سے سہا دی گیا اور پتی نے بھی نشے میں حد کر دی جس کے قلعہ گرمواتی پتنی نے گھر چھوڑ الگ رہنے کا نیتنے لیا اور کچھ دنوں بعد اس میں ایک بیٹے کو جنگ کیا جس کا ناں اس میں ستیا رکھا وہ اکیلے کام کر کے اپنے اور اپنے بیٹے کا دوسرہ کر دی کچھ شریح تھی کچھ بھی کر سکتی تھی من پھنی راتوں سے تھی بزنے لیکن تھی اپنے شریح سے لاچانا کیونکہ اسے کچھ اٹھ کا کینسل ہے ستیا نے بچپن سے ایک غریبی دیکھی اور اس کی ماں اسے ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے لئے کہا کرتی تھی جب ستیا سات سال کا ہوا تب اس کی ماں اور وہ اپنی ماں کی آخری اچھا کو بھولی کر ایک بڑا آدمی بننے کے لئے چلے جاتا ہے شہر میں وہاں پر وہ ایک چائے کی دکان پر کام کرتا ہے اور اس کا ایک سونو نام کا دوست ہوتا ہے دونوں کا آگز میں ایک خاطفہ اچھاڑا پڑا ہے ستیا کی ماں کے بعد سونو یہ ہوتا ہے جس دکان پر ستیا کام رکھا تھا اس دکان پر اکثر ایک نام چینگان سلمان شیف کو سندوق پر آیا کرتے تھے اور اس کے ماں شورت پیسہ اور اوڑا کو دیکھ کر ستیا بہت انسپائر کر رہا ہے اور اس کے جیسے پڑ کر اپنی ماں کی اچھا کو پوری کرنے کا سوچتا ہے ایک دن ایک بڑے امیتر کی چھوٹی زیر کی اپنے چاچا کے ساتھ دکان پر آتی ہے ستیا اس کے چاچا اور باقی کے لوگ پر چائے دیتا ہے لڑکی واپسی میں اپنے سکار اس کے دکان میں بھول جاتی ہے جس کو ستیا دیکھتا ہے اور اسے مٹانے کے لئے جاتا ہے لڑکی ستیا کی دوست میں جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے آج سے ہم دونوں دوست ہو تمہیں اس کا رکھ لو یہ اس کا تمہاری اور میری دوست کی نشانی ہے اسے سنگھائی کے رکھنا یہاں یوں کے لئے تمہارا ستیا سمیں بیٹتا جاتا ہے اگر اٹھارا ستیا کی دوستی گہری ہوتی جاتی ہے ستیا اب پچیس سال کا مجھونا تھا پاروہ میری جاتی ہے سموں کے ساتھ میں جاتا ہے چھوٹے دنوں میں دونوں میں کی کام کرتا تھا اور ستیا کے بھی اکثر ستیا کے ان کاموں کے چلتے ہیں ہوتی رہتی ہے لیکن ستیا نور کی ایک بھی سنتا ہے نور اکثر ستیا کو بتاتی تھی کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے جس کا جواب ستیا ہمیشہ یہ کہہ کر دیتا تا تھی راستے کی پرما کرو تو یہ منظر بڑا ہو جائے گیا ایک دن ستیا سلو بھائی کی نظر میں آمد کے لئے پلیس والے کو بھیج دیا جس کے گاہ پلیس اسے دے چلتے ہیں لیکن ستیا کو سلو بھائی پلیس والوں سے چھوڑا رہا ہے اس نے کیا اس کے لئے اس کا بکی ہوگیا جس پر ستیا دے دا ہے اگر کسی بار جو بھائی تو پلیس کے گاہ لیکن اگر پلیس والے کو بھائی تو آپ کے جائسے ہیں پلیس والے اس کی یہ بات سنو کر سلو بھائی بہت خوش ہو جاتے اور ستیا وہ اپنی ساتھ شامل کر دیتے ہیں ستیا اور سو دونوں سنو بھائی کی مجھے بھائی بھائی شہر میں جنا بھائی 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 دیتے سے ستیا سنو بھائی 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 اور بن جاتا ہے شہر کو امیار دا مون کو جب ایک بات بتا جاتی ہے تو وہ ٹوٹ سی جاتی ہے ستیا سے جبرا کرتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا مون ستیا کو بتاتی ہے کہ وہ کسی اور کی نہیں سلوک آئی کیلئے دیتی ہے اور وہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ ستیا اس کے پیتا کے راستے پر چلے ستیا اپنی پاوری نومن میں چھوڑ کر مون کا پریشکار کر دیتا ہے اور مون اسے چھوڑ تو وہی چلی جاتی ہے نوم کے جانے کی گن سے ڈشکل ہوئی ستیا کوئی کھوڑ میں نے تھی کہ اس کے پیت اسے سوم دوسرے دنگوں کے ساتھ میں ستیا دنگار اس کی جگہ دلکلی پلاننگ کر رہا ہے ایک دن اندھا بکاری ستیا کو بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم جس راستے میں چلتے ہو اس میں پرکر ہی ملتا ہے بابل میں بھی ایک بکا ہے منوشہ جو بتاتا ہے اور وہیں کامتا ہے اس وقت ستیا اس کی بات کو انہوں کر آگے بڑھ جاتا ہے کچھ دنوں بعد سنو دوسری گھنپلوں کے ساتھ میں ستیا کو چاند سمارنے کے لئے اپلا کرتا ہے ستیا وہاں سے جیسے دیسر کی جان بچا کر نکل جاتا ہے اور اس کی تاری کی کئی بات سمجھ آتی ہے سنو ستیا کی جگہ دلکلی پلانہ بہتا ہے ستیا کا سب سے وشاعت ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹا رہنے لگتا ہے سب نے ستیا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن اس کی بولی کس مردنے نہیں ستیا کا ایکسیڈرٹ ہو جاتا ہے اور ستیا کو ایسے سڑک پڑھ پڑھ دے اس نے اس کے پر آدم اور اس کے پر اسے نوشہ آتی جاتا ہے اور وہاں اس کی مرد پڑھ دی اور ملاج پڑھ پڑھ دے وہاں ستیا کرنے کو تہلیت آتا ہے اور سمستہ ہے کہ جیس نہ وہاں سے وشروع سے پڑھتا رہا اور اس لئے اس کی مدد تھے ستیا پڑھ میں آنے لگتا ہے اور وہاں کے فادر اور سسٹر لوگوں کے ساتھ میں پریر سیٹن کرنا اور چرچ کے طور پڑھنے لگتا ہے ایک دل شروعوں میں لوگوں کے ساتھ ستیا کا پتا ہے چرچ پڑھ جاتا ہے اور وہاں وہاں بھی ایک پڑھ لگتا ہے جیسے ہی چھوڑ ستیا کو پڑھ میں ہواڑا تھا چرچ کے بارے کی بیچنے مدر ستیا پڑھ بچانے کی کوشش میں پوری طرح آئے لگتا ہے پیتے میں وہاں باقی لوگ پہنچ جاتے ہیں اور سوڑوں اپنی گینگ کے ساتھ آج جاتا ہے پھر جل ستیا فادر چیلوں پاس جاتا ہے اور پوستہ یہ لوگوں سے جانتی بچے تب وہ فادر چیل دیکھتے ہیں میں نے اپنا کاری کر گیا اور تمہارا کاری میں سے کئی بڑھا ہے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے یہ کہہ کر فادر جی مر ستیا ہے لیکن ستیا بہت شور پر جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے ستیا کو اور سمجھا جاتا ہے کہ اس شہر میں اس کے لئے کچھ نہیں رکھا ہے اور اسے یہ جگہ چھوڑ چھلے جائے مچھے لئے ستیا ایک نئے شہر جاتا ہے اور وہاں اسے بھی عیسائی بھائی نظر سامر ہوتے ہیں جو اس کی شہر میں شکونے میں حل کرتے ہیں اور وہاں کی پلگی میں شامل کرتے ہیں وہاں کی پلگی میں اُسے ایک رکھی میس موزی دیتی ہے جو اسے نہیں ہمیں پسند آنے لگتی ہے موزی ایک بہت ہی سیدھی سرن سہا ف دن کی عیسائی رکھی تھی جو وچکہ پرچاہ کرتی تھی اور تمہارے بنے رکھی تھی ستیہ بھولے نیشو بھول کرتا ہے وہ ایک بیڈر کی نوپلی کرتا ہے اور بچن کا پرچار کرتا ہے وہ ابھی حق کا وشواسی بن جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنے وشواس پر لیتا ایسے کرتے کرتے ہیں وہ اور روزی قریب آنے ہوتے ہیں اور شادی کرنے کا ملتنے لیتے ہیں ایک دن ستیہ روزی کے ساتھ میں بچن کا پرچار کرتا ہوتا ہے اور اچانک سے وہاں کچھ انی وشواس کے دلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ستیہ روزی کا دھرپنی لکسان اور گلت گلتی سے کاریسان لکھاتے ہیں وہ لوگ ستیہ روزی کو فانے کی کوشش کرتے ہیں ستیہ روزی کو یاد کرتا ہے اور پرچار کرتا ہے ایک روگو مجھے بچائیے اور موٹاستہ دکھائیے مجھ سیوک کی رکشہ کیجئے پرکو اس کی پرچار کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہارا بہت مارکہ سنگ دیا کبھی بیخاری کے روپ میں کبھی جہ سے پہدر سیسٹر کے روپ دیتے ہیں کبھی اس پہدر کے روپ میں کبھی یہ پردر سیموائی گلتے ہیں اب یہ تمہاری پرکشہ ہے اور تمہیں اس میں سکھل منا کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں صرف بچہ آپ کو اپرانٹہ میں کھنے بچہ سکتے ہیں اور پھر ستیا روزی کے ساتھ زور زور سے پھردو سے پھاتنا کرنے لگتا ہے جب تک کہ وہ مرے لو ان تک پہنچ ان کو کچھ کر پاتے اس سے پہلے وہ لوگ جن کو ستیا اور روزی میں اپنے وشواس ملیا تھا وہ سب پہنچ جاتے ہیں اور ان دونوں کو بچہ پورے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اس ستے واد ستیا ایک سانتی ملے جیبن پتاکا ہے مچلو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھوٹی ہے کہ اور دنے کے پورے جاندر میں پسلو پھردو ہمیں کبھی ملچ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ماندرشن کرتے ہوئے ہمیں خودترین سے پہنچ جاتے ہیں ہمیں بس پھردو کر اشواس کرنا بہتا ہے آپ سب ہی کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے دھرنے پر جائے وسلم ہمیں بہتا ہے